زخمی ہوئے اسی جنگ میں حافظ زامن شہید ہوئے ہاں ہاں اسی اٹھارہ سو سنتاون اسوی کی جنگ آزادی میں دو لاکھ مسلمان شہید ہوئے جن میں سارے ایک کعون ہزار علماء کرام تھے صرف دہلی کے اندر پانس علماء کو فانسی کے فندوں پر لڑکا دیا گیا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا علماء کا مدارس کا کیا کردار رہا ہے اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں گدارش کرتا ہوں درجہ موقوف علیہ کے طالب علم محمد معظم سے تشریف لائیں اور اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ صدق اللہ العظیم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہِ دل کے مکینوں میں بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی نشے من شاق پہ باقی رہا نہ دل ہسینوں میں محترم حضرات آج میں ان یارانِ باصفہ شہیدانِ عشق و وفا وارثانِ بلال اور سراخیلِ ازادی کے تذکیرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا جن کے چہرے پر عظم و استقلال کی کرنے جلوہ فگنتی جن کا دل جذبہِ جہاد سے سرشار تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سر بلندی الائے کرمت اللہ کے لیے فخف کر دی میرے بھائیو یہ حضرات جنہوں نے اپنی منزلِ مقصود کو تلاش کرنے میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو نابتے ہیں تو کبھی روس و آفغان کی بادیاں پہمائی کرتے ہیں تو کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کے کٹھرے میں کھرے ہو کر اپنی عدالت کے کٹھرے میں کھرے ہو کر اغمائے آزادی سناتے ہیں تو کبھی فاسی کے فندوں کو چوم کر اپنی منزل کا نشان پوچھتے ہیں تو کبھی ریوالور کی لبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں شاید کہ سنسناٹی منزل کا پتہ بتا سکے غرض کے ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا تاریخ ہند ہم سے یہ کہتی ہے اس بزم جنو کے دیوانے اس بزم جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک بیتابی ان کی عام ہوئی سہراؤ سے لے کر ساحل تک ہاں ہاں سنگ گرہ پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادہ کا حال شاید کے تلاش پتھر قاتل تک حضرات واقعہ یہ ہیں کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا گورنر ہند لارڈ ڈائی لین بڑا نے اٹھارہ سوہ تہالی اسوی میں کہا تھا کہ میں اس عقیدے سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی قوم اصولا ہماری دشمن ہے اس لیے ہماری حقیقی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ہندوستان کی دیگر اقوام کی رضا جوئی کی جائے اور برطانوی پارلیمنٹ کی ممبر مشٹر پلنگلس نے دارالعلوم دیون میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت انگلستان کے زیرے نگی ہوگی اور تاکہ میسا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک لہرائے تو ہر شخص کو چاہیے کہ تمام ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کے لیے ان عجیم الشان کام کی تکمیل کے لیے اپنے قیمتی آقاد کو صرف کریں اور لارڈ بریٹس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان بدماش مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اس ملک ہندوستان میں صرف اور صرف انگریزی حکومت کر سکیں گے چنانچہ اٹھارہ سو سنتاون اسمی میں دو محاص بنائے گئے ایک محاص امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانے سری کے پاس تھی دوسرا محاص شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ محاجی محقی کے پاس تھی اس جنگ میں بڑے بڑے علماء صلحہ شہید و زخمی ہوئے اسی جنگ میں حضرت آنوٹوی زخمی ہوئے اسی جنگ میں حضرت گنگوئی زخمی ہوئے اسی جنگ میں حافظہ من شہید ہوئے ہاں ہاں اسی اٹھارہ سو سنتاون اسوی کی جنگ آزادی میں دو لاکھ مسلمان شہید ہوئے جن میں سارے ایک کاؤن ہزار علماء کرام تھے صرف دہلی کے اندر پانچ سو علماء کو فاسی کے فندوں پر لڑکا دیا گیا بہرحال جب اس جنگ کے اندر وسائل کی قلت اپنوں کی غداری کی وجہ سے فیرنگیوں کا غلبہ پڑا تو وائے سرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ تمہاری حکومت ملک ہندوستان کے اندر کیسے قائم رہ سکتی ہے تو اس دور میں اس ملک ہندوستان کے اندر رہنے والے سب سے بڑے سیاست دا ڈاکٹر ویلیم یور نے جو ریپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ اس ملک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں جب تک ان کے اندر جذبہ جہاد موجود رہے گا اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علمار قرآن کو ختم کر دیا جائے چنانچہ اٹھارہ سو ایک سٹھ اسوی میں تین لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا انگریز موریخ مشٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی آداز میں لکھتا ہے اٹھارہ سو چوہ سٹھ اسوی سے اٹھارہ سو سرسر تک یہ تین سال ہندوستانی تاریخ کے بڑے علمناک سال ہیں ان تین سالوں میں ان بدبخت انگریزوں نے چودہ ہزار علماء کرام کو تختہ ادار پر لٹکا دیا حضرات سنا آپ نے کہ ان بدبختوں نے ان درندوں نے ہمارے علماء اور ہندوستانیوں پر کس طرح ظلم و جبر اور تشدد کا پہاڑ توڑا کس طرح غلامی کا قلادہ پہنا کر گولیوں سے بون دیا گیا ان کی عزت و عبرو سے کھلوار کیا گیا اور عبادتگاہوں درگاہوں کو آن کی آن میں بلدوزروں سے دھا دیا گیا لیکن انگریزوں کی ان تمام وحشیانہ انتقامی کاروائیوں کے باوجود انقلابی مسلمانوں نے بغاوت انقلاب کے جھنڈے کو بلند رکھا اور ہندوستانی غیرت کو ہمیشہ للکارتے رہے مجاہدین آزادین مسلمانوں کی ہر طبقہ میں بغاوت انقلاب کی روح فوق دیتی ڈاکٹر مختار احمد انساری حضرت مولانا ابو کلام آزاد سیاسی رہنمائی کرتے رہے ان حضرات کی رہنمائی میں 1920 اسوی میں جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر میں بھی پاس سو دلاور شہید ہوئے چودہ ہزار علماء کرام جیل گئے بلاخر ہندوستان کا آخری گورنر لارڈ ماونٹ بیٹن اس دنیا سے رخصت ہو گیا حضرت شاہ علی اللہ محدث دہل لوی کی دور سے چل لہی آزاد کی تحریک اپنی منظیر مقصود پر پہنچ گئی بیرادلان معظم یہ بات سے پتا چلتا ہے بڑی جدو جہد بیلاز قربانی کی بدالت ہمارا یہ ملک ہندوستان پندرہ اگس انیس سو سیدالیس اسوی میں ظالم انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا طویل تاریخی کے بعد آزادی کا سورس طلوع ہوا ہمارے دیش کے ہندو مسلم رہنماؤ نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بڑی قربانی پیش کی اور ناقابیل برداش مسائیب و علام کو آزاد کرایا اور ہمارے یہ ملک آزاد ہوا انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں و ما توفیق اللہ